سیزن کی شروعات ہماری خوبصورت ہیرون جیاز سے ہوتی ہے جو اپنے انکل کے ساتھ ان کا ہٹل چلاتی ہے بہت سارے پیسے ہونے کی وجہ سے جاہ کو اپنے اوپر خرج کرنے کا بھی شوق ہے اس لیے وہ شاپنگ جانے کے لیے نکلتی ہے تو سامنے سے گزرتی گاڑی میں بیٹھے لڑکی کو دیکھ حیران رہ جاتی ہے اور غصے میں اس کے پیچھے واپس ہٹل جاتی ہے دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر اسے لڑکی دیکھتی ہے جس سے وہ بس یہی سوال کرتی رہتی ہے کہ وہ کہاں ہے یہاں ہم اس لڑکی کے جواب سے پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ موجود لڑکی کا نام زی ہے جو ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے وہ لڑکی بھی زی کی لائر تھی لیکن یا اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے زی کو ڈوننے لگ جاتی ہے تب ہی یا کے انکل کمرے میں آ کر معاملہ سنبھالتے ہوئے زی کے سواگت کرنے لگ جاتے ہیں یا کمرے سے جانے لگتی ہے کہ زی اسے روکتے ہوئے اپنے لائر سے اسے ایک ڈاکیومنٹ دیتا ہے جس میں یا کے انکل کے ہوتیل پر فراڈ کا الزام لگایا گیا تھا جس کی بدولت زی نے ان کے ہوتیل پر قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی یا اپنے انکل کے ساتھ ان کے آفس میں آتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ سستا فرنیچر خریدنے کے چکر میں یا کے انکل نے غلطی سے ایسا فرنیچر لے لیا ہے جس کا ڈیزائن زی کی کمپنی کا کاپی تھا یا کے انکل اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے لیکن یا تو اپنے ہی خیال میں گم تھی اسی کے ساتھ ہمیں یا کے فلیش بیک میں لے جائے جاتا ہے جہاں کیسے ایک سال پہلے یا زی سے ایک سینما میں ملی تھی یا نے پورا سینما اپنے لیے بک کروایا ہوا تھا لیکن ہال میں زی کو بیٹھا دیکھ جب یا اس بارے میں سینما کے مینجر سے پوچھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ زی سینما میں چلنے والی مووی میں موجود سارے گانوں کا بنانے والا تھا یہ سن کر یا خوش ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سارے گانے اس کے پسندیدہ تھے وہ زی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور ایسے دونوں میں بات چیت شروع ہوتی ہے زی یا کو اپنا نام لن بتاتا ہے خوب مزا کرنے کے بعد دونوں ساتھ ایک رات بھی گزارتے ہیں لیکن صبح اٹھنے پر یا کو زی کہیں نہیں ملتا بس اس کی چھوڑے ہوئے پیسے دیکھ وہ بہت دوسا ہو جاتی ہے اب واپس پریزن میں یا کے انکل پیسوں کا انتظام کرنے لگتے ہیں جو زی نے الزام کے بدلے مانگے تھے لیکن ان کے پاس پیسے موجود نہ ہونے کی وجہ سے جا یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے سارے شیرز پیچ دے گی آگے ہم جا کو ایک بار میں بہت پیتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی بار میں زی بھی موجود تھا جو کچھ لڑکوں کے جا کے خلاف والد ارادے سن لیتا ہے وہ لڑکے جا کی ڈرنک میں کچھ ملا دیتے ہیں اس سے پہلے جا اسے پی پاتی زی وہاں آنکہ ڈرنک خود پیتے ہوئے ان لڑکوں کو پیٹ کر بھگا دیتا ہے اس کے بعد وہ جا کو پیٹ پر اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے ہوتیل روم میں لے آتا ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر جانے ہی لگتا ہے کہ ڈرنک کے اثر سے بے ہوش ہو جاتا ہے جا کے جب آنکھ ہوتی ہے تو وہ زی کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کے ہاتھ سے خون پہتا دیکھ اس کی پٹی کرنے لگتی ہے اب کیونکہ جا ابھی بھی تھوڑے بہت نشے میں تھی تو وہ زی کے ساتھ دوبارہ سو جاتی ہے صبح زی اٹھتے ساتھ ہی جا کو دیکھ فوراں مہا سے کسی طرح چلا جاتا ہے جا کو اٹھ کر ٹیبل پر دوبارہ زی کے چھوڑے ہوئے پیسے نظر آتے ہیں اور اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے وہ پھر سے غصہ ہو جاتی ہے یا واپس ہوتیل اپنے انکل کے پاس آتی ہے جو ابھی بھی زی کی بات کو لے کر بہت پریشان تھے یا اپنا غم برداشت نہیں کر پاتی اور دوبارہ اچھی خاصی وائن پینے کے بعد نشے میں سیدھا زی کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے بیک سے پیسے نکالتے ہوئے زی کے مو پر مارتی ہے جس کے بعد وہ اسے پیٹنے لگ جاتی ہے زی اس کی ویڈیو بنانے لگتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یا کی آنکھ سیدھا پولیس ٹیشن میں کھلتی ہے جہاں اس کے سامنے زی اور ایک پولیس والا بیٹھا ہوا تھا زی نے جا پر اس پر حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا یہ سنتے ہی جا اس سے بحث کرنے لگ جاتی ہے اور ان کی لڑائی کو پولیس والا روکتے ہوئے آخری یہ فیصلہ سناتا ہے کہ جا زی کو ایک ویڈیو بنا کر دے گی جس میں وہ اس سے معافی مانگ رہی ہو یہ بھی اصل میں زی کی ہی چال تھی لیکن جا پولیس والے کے کہنے پر ویڈیو بنا کر زی کو دے دے دی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مو بناتے ہوئے الگ رستے نکل جاتے ہیں اگلے دن جا زی کی کمپنی بڑے اچھے موڈ میں آتے ہوئے اس کا شکریادہ کرتی ہے زی کو کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن تب ہی اس کے پاس ایک ایمیل آتی ہے کہ کیسے اس نے جا کے انکل کے ہوتیل پر سے سارے الزام ہٹا دیئے ہیں زی فوراں جا کے ساتھ اپنے میسیجز کو پڑھنی لگ جاتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ کیسے رات میں سونے کے بعد وہ لن میں بدل گیا تھا یہاں پر ہمیں زی کے بارے میں ایک بڑا راز پتا چلتا ہے اور وہ یہ کہ زی کو دول پرسنالیٹی ڈسارڈر نامی ایک بیماری ہے جس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر دو انسان جی رہے ہیں زی فوراں اپنے گھر لوٹ کر سی سی ٹی وی چیک کرتا ہے جس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ پچھلی رات جا سے اس کی دوسری پرسنالیٹی لن نے بات کی تھی مگر حیرانی اسے اس بات کی تھی کہ لن واپس کیسے آیا کیونکہ وہ اسے ختم کر چکا تھا اس کے ساتھ زی ایک سال پہلے کی باتیں یاد کرتا ہے کہ کیسے جا کے برابر میں جاگنے کے بعد وہ وہاں پیسے رکھتے ہوئے فوراں باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا اپنے ساکیائٹرس دوست سے ملنے آتا ہے وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ کیسے لن اور اس نے ڈیل کی تھی کہ دونوں ایک ایک دن جینے کی باری لیں گے لیکن جا سے ملنے کے بعد لن پانچ دن تک زی کی باڈی پر زبردستی قبضہ کر کے رہا تھا تاکہ جا کے ساتھ وقت بتا سکے اب جب زی کے پاس اس کے شریر پر قابو لوٹ آیا ہے تو وہ لن کو ہمیشہ کیلئی ختم کرنا چاہتا ہے اسی وجہ سے زی تین مہینے تک غائب بھی رہا تھا اور لن کو ختم کرنے کے بعد ہی لوٹا تھا لیکن جا کی واپسی نے لن کو دوبارہ جگہ دیا ہے جس وجہ سے اب زی کو کوئی دوسرا رستہ نکالنا ہوگا پہلے تو زی جا کو بتاتا ہے کہ کیسے وہ بس اس کے ساتھ مزاق کر رہا تھا اور اس نے ان کے ہوتیل پر سے کوئی بھی الزام نہیں ہٹائے ہیں یہ سن کر جا بہت غصے میں آ جاتی ہے اور آخر اپنے شیرز ایک آدمی کو پیسوں کے بدلے بیچ دیتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ زی کے ساتھ کام کرنے والا آدمی تھا وہ آدمی جا کے شیرز زی کے حوالے کر دیتا ہے دوسری طرف جا اپنے انکل پر پورے ہوتیل کی ذمہ داری چھوڑتے ہوئے باہر ملک جانے کی تیاری میں لگ جاتی ہے جا کے ریزائن کا سن کر زی خوش نظر آتا ہے مگر اچانک اسی راتوں سے جا کے ساتھ بیتے ہوئے پلوں کے سپنے آنے لگتے ہیں اور وہ لن میں بدل جاتا ہے لن زی کی گاڑی کا ایکسیڈن کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن قسمت سے زی کی جان بچ جاتی ہے زی اس حادثے سے بہت ڈر جاتا ہے جس وجہ سے وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی طرح جا کو ہر وقت اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر دے گا تاکہ لن خوش رہے اور اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی نہ کرے جا جو پلین میں بیٹھی جانے کیلئی تیار تھی زی اس کے پاس آ کر اسے روکتے ہوئے ایک فائل یہ کہہ کر پکڑاتا ہے کہ اس کے مطابق وہ کہیں نہیں جا سکتی اس کے بعد ہم جا کو زی کے ساتھ واپس آتے دیکھتے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ جا کے انکل نے زی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ جا زی کے ساتھ تیز دن تک کام کرے گی یہ جا کے انکل نے اسی لیے کیا کیونکہ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتے تھے اور کیونکہ زی کو دینے والی رقم بھی تھوڑی باقی تھی اس وجہ سے جا کے انکل نے زی کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ لیا کہ جا رقم کے بدلے زی کے ساتھ کام کرے گی یہ سن کر جا غصہ تو تھی لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اس کے پتا کے گزرنے کے بعد اب اس کے انکل ہی اس کے لیے سب کچھ تھے زی جا کو اپنی کمپنی لے آتا ہے جہاں وہ اسے بہت سارا کام بھی دے دیتا ہے ایسے ایک رات دیر تک کام کرتے جا وہیں زمین پر ہی سو جاتی ہے جسے دیکھ زی اس پر اپنا کوٹ ڈال دیتا ہے زی جا کے چہرے کو گھوڑنے لگتا ہے اور وہیں اس کے ساتھ سو جاتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ فوراں وہاں سے چلا بھی جاتا ہے زی جا کو اگلے دن کی چھٹی دے دیتا ہے جسے سن کر جا بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اچھے سے تیار ہو کر اپنی چھٹی منانے کے لیے باہر نکل رہی ہوتی ہے کہ وہاں زی اس کے سامنے اپنی گاڑی روکتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ کیسے وہ بھی اس کے ساتھ چلے گا یا کہ بہت کوشش کرتے ہوئے بھی جب زی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تو یا اسے ایک ریسٹرانٹ میں لیاتی ہے جہاں وہ زی کو پے کرنے کے لیے کہتی ہے جس کے لیے وہ فوراں تیار ہو جاتا ہے تب ہی اچانک یہاں ایک بڑا آدمی زمین پر بہوش ہو کر گر جاتا ہے یا اس آدمی کو فوراں سی پی آر دینے لگتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے یا کو اس حالت میں دیکھ زی اس سے اس کی حیریت لیتا ہے تو یا اسے بتاتی ہے کہ کیسے اس کے پتا کی بھی ایسے دل کی دورے کی وجہ سے موت ہوئی تھی یا اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے بھی دل کی بیماری ہے جس سے اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو جاتی ہیں اور ایسے وقت میں صرف لن کا گانا ہی اس کی مدد کرتا ہے تب ہی جا کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے تو یا فوراں زی سے اسے اس کا فون ڈھونڈ کر دینے کے لیے کہتی ہے لیکن جب زی کو وہ نہیں ملتا تو وہ پاس میں رکھے ایک پیانو پر جا کر خود اس پر لن کا گانا بجانا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جا حیران ہو جاتی ہے اور اس کی دھڑکنیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اس سب کے بعد زی جا کو واپس چھوڑنے آتا ہے جا جا زی کو مسکراتے ہوئے شکریہ بھی کہتی ہے اگلے دن زی کے انکل جا کو کال کر کے ملنے بلاتے ہیں جا وہ اس سے اس کے باقی کے شیرز خریدنے کی بات کرنے لگتے ہیں جا انہیں جب بیچنے سے منع کر دیتی ہے تو زی کے انکل اس سے بتاتے ہیں کہ کیسے ان شیرز کا اس کے پاس رہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو اچھے خاصے شیرز اس نے پہلے بیچے تھے وہ تو ویسے بھی زی کے پاس ہیں یا ان کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی تب ہی زی کے انکل اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے زی اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ویسے بھی اس کا ہوتیل توڑنے والا ہے یہ سن کر یا جذبات میں آتے ہوئے سیدھا زی کے پاس آ کر اسے یہ کہتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے ہوتیل کو اسے بچا کر رہے گی زی بھی اس کی باتیں سن کر حیران تھا لیکن پھر وہ ہوتیل کے سارے شیر ہورڈرز کی میٹنگ بلاتا ہے جس میں وہ انہیں بتاتا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس ہوتیل کے سب سے زیادہ شیرز موجود ہیں تو وہ ہوتیل توڑ کر اپنا بزنس بڑھانے والا ہے باقی شیر ہورڈرز کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جا بھی آسانی سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی وہ چالاکی سے زی کو نیچے بیسمنٹ میں ملنے بلاتی ہے جو کہ وائن رکھنے والا فریج تھا جا کے انکل کا بیٹا یعنی جا کا کزن باہر سے دروازہ لوگ کرتے ہوئے گیمز کھیلنے میں مگن ہو جاتا ہے جا جس نے پہلے سے کمبل اڑھا ہوا تھا زی سے کہتی ہے کہ کیسے وہ اسے تب ہی باہر جانے دے گی جب وہ اپنی ہوتیل توڑنے والی بات واپس لے گا زی بھی جو کہ بہت زدی تھا جا کی بات نہیں مانتا تب ہی وہاں موجود ایک وائن باٹل غلطی سے اسے ٹوٹ جاتی ہے یا فوراں اس باٹل کے پاس بھاگتی ہوئی آنے لگتی ہے کہ زی اسے روک لیتا ہے کیونکہ وہ کانچ پر گرنے والی تھی لیکن اس چکل میں زی کو خود چھوٹ لگ جاتی ہے یا فوراں زی کے ہاتھ پر اسی کے ٹائے سے پٹی کرتے ہوئے اپنے کزن کو دروازہ کھلنے کا کہتی ہے لیکن وہ گیم میں مگن ہونے کی وجہ سے ان کی آواز نہیں سنتا یا زی کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور اسے اپنے کمبل کا آدھا حصہ بھی اڑا دیتی ہے وہ زی سے کہنے لگتی ہے کہ کیوں نہ وہ ان کی فیملی کا حصہ بنتے ہوئے ہوتیل کو نہ توڑے کیونکہ یہ ہوتیل اس کے ساتھ کافی لوگوں کو بہت عزیز ہیں زی سوچ میں گھوم ہو جاتا ہے تب ہی اس کی لائر یا کے کزن کے ساتھ فوراں بیسمنٹ میں آ جاتی ہے اور زی کو وہاں سے باہر لے جاتی ہے زی اپنے گھر میں اپنی لائر کو بلا کر کہتا ہے کہ کیسے اس نے ہوتیل کو نہ توڑنے کا فیصلہ لیا ہے کیونکہ ویسے بھی اسے اپنے بزنس میں ہوتیل کی ضرورت پڑے گی اس لئے وہ جا کے ہوتیل کو اپنے بزنس میں ہی شامل کر لے گا اگلے دن جب جا کو یہ خبر ملتی ہے کہ ہوتیل کو توڑا نہیں جا رہا تو وہ خوشی سے اچھل پڑتی ہے اسی دن ہوتیل میں ایک مشہور سنگر رکھنے آتا ہے جو خاص کر جا کو اس کی خدمت کرنے کے لئے کہتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس سنگر کا بڑا بھائی جا کی ماں سے شادی کرنے والا ہے جس سے وہ بلکل خوش نہیں تھا اسی لئے وہ جا کی زندگی برباد کرنے آیا تھا اسی ارادے سے سنگر جا کو باتوں میں لاتے ہوئے ساتھ باہر کھانا کھانے لے آتا ہے اسی کیفے میں زی اپنے ایک بہت امپورٹنٹ کلائنٹ سے بھی ملنے آیا تھا لیکن جب وہ جا کو سنگر کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے بلکل اچھا نہیں لگتا تب ہی وہ کچھ ریپورٹرز کو جا کی پکچر لینے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کلائنٹ کو چھوڑتے ہوئے فوراں جا کی مدد کرنے آ جاتا ہے اور اسے اپنا کوٹ پہناتے ہوئے وہاں سے چھپاتا ہوا باہر لے آتا ہے جا اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس پر غصہ کرنے لگ جاتی ہے اسی بحث میں دونوں ایلیویٹر کے دروازے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور جیسے ہی ایلیویٹر کھلتا ہے تو دونوں اس کے اندر گرتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں اسی ایلیویٹر کے اندر زی کے پتا بھی موجود تھے تو زی اور جا کو ساتھ دیکھ بات کرنے اپنے آفس میں لے آتے ہیں جہاں وہ زی پر کلائنٹ کو کھونے کے لیے بہت چلاتے ہیں آخر میں وہ اسے یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ اگر زی نے جل سب نہیں سنبھالا تو اسے وہ اپنے ہاندان سے ہی نکال دیں گے یہ سن کر جا کو زی کی فکر ہونے لگتی ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر کلائنٹ کو منانے کی کوششیں کرنا شروع ہو جاتی ہے آخر ان کی محنت رنگ لے آتی ہے اور کلائنٹ زی کے ساتھ کانٹریکٹ سائنگ کرنے کے لیے مان جاتا ہے اس کے بعد ہم زی کو جا کو تنگ کرنے والے سنگر سے ملتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں جسے وہ اس کی بچپن کی تصویر دکھاتے ہوئے جس میں وہ بہت موٹا تھا جا سے دور رہنے کی دھمکی دیتا ہے جس کے لیے سنگر کو ماننا ہی پڑتا ہے آگے دکھایا جاتا ہے کہ زی کا سائکیائٹرسٹ اس سے ملنے چائنا آجاتا ہے اور وہ زی کو بتاتا ہے کیسے وہ لنگ کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اس میں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی لیے وہ فیلحال یہ سوچ بھول جائے زی جو کہ زی کو پسند کرنے لگا تھا سائکیائٹرسٹ کی بات مانتے ہوئے زی سے ملنے آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن زی اسے صاف منع کر دیتی ہے اداسی میں زی اپنے کام پر لوٹ جاتا ہے لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ زی نے شادی کا جوڑا خریدنے جانے کے لیے ایک دن کی چھٹی لی ہے یہ سن کر تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراں بھاگتے ہوئے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں زی آئی ہوئی تھی یہاں وہ زی کو شادی کا جوڑا پہنے دیکھ اسے سوال کرنے لگتا ہے تو آخر اسے پتا چلتا ہے کہ زی تو اپنی ماں کے لیے جوڑا لینے آئی تھی جب زی کے بہت کہنے پر بھی وہ وہاں سے نہیں جاتا تو زی خود ہی غصے میں اسے دور جانے لگتی ہے زی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زی جب اس کی بلکل بات نہیں سنتی تو وہ اسے کس کر دیتا ہے وہ جہاں سے کہتا ہے کہ کیسے ایک سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ ساری یادیں بھول چکا تھا اور اس کی ایک سال پہلے والی شخصیت بھی ختم ہو چکی ہے یہ تھا تو جھوڑ لیکن ابھی زی جہاں کو سچ بتانے سے ڈر رہا تھا تب ہی اچانک زی کے سر میں شدی درد ہونے لگتا ہے تو جہاں فوراں اس کے لیے پانی لینے جاتی ہے جب وہ واپس آتی ہے تو اسے زی نہیں دکھتا بہت ڈوننے پر اسے زی ایک کمرے میں بیٹھا دکھتا ہے جو اسے بعد میں ملنے کے لیے کہتا ہے یہ کہہ کر کہ اب وہ بلکل ٹھیک ہے جہاں کی جانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لین ہے زی اور لین میں جہاں کو لے کر لڑائی شروع ہو جاتی ہے آخری فیصلہ دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں کو پانے کے لیے برابر کی لڑائی کریں گے زی اپنے شریر پر قابو پانے کے بعد سیدھا سیکیائٹر سے ملنے آتا ہے جو اسے سابدان رہنے کا کہتا ہے اگلی صبح زی جو لین میں بدل چکا تھا اسے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بیمار ہے تو وہ فوراں اس کے گھر آ جاتا ہے وہ جہاں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھتا ہے جس وجہ سے جہاں کو وہ تھوڑا عجیب لگنے لگتا ہے اگلے دن جب زی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہاں کے گھر دیکھ تھوڑا حیران نظر آتا ہے تب ہی بیمار جہاں کمرے میں آتی ہے تو اسے سب یاد آ جاتا ہے وہ جہاں کے ساتھ کچھ وقت بتانے کے بعد اسے کل اپنے آپ سے ہر حال میں دور رہنے کے لئے کہتا ہے جہاں کو کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے لین بھی زی کے سامنے اتنی آسانی سے ہر نہیں مانتا اور وہ جہاں کو زی سے دور رکھنے کے لئے حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے زی اور لین کی لڑائی میں جہاں بیچاری پھس جاتی ہے جب دونوں کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ وہ جہاں کو کتنا تن کر رہے ہیں تو آخر وہ کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھانے کا ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں ایسے ایک دن جب لین زی کے شریر میں ہوتا ہے تب ایک خاص کلائنٹ زی سے ملنے آ جاتا ہے جس کا لین کو بالکل نہیں پتا تھا وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن تب ہی جہاں اس کی آ کر مدد کرتی ہے اور میٹنگ کامیاب ہو جاتی ہے یہ لوگ پارٹی کرنے جاتے ہیں جہاں 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 کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے تو لین اسے گھر چھوڑنے کی بات کرتا ہے تب ہی اس کی لائر اسے ایک ضروری پارٹی کے بارے میں بتاتی ہے یہ سن کر جہاں اسے وہی رہنے کا کہہ کر اکیلے ہی گھر کے لیے نکل جاتی ہے جہاں کی فکر میں اچانک زی اپنے شریر میں واپس آ جاتا ہے اور فوراں جہاں کو ڈھونے نکلتا ہے جو اسے اپنے گھر میں بے ہوش ملتی ہے تو وہ اسے فوراں ہسپیٹل لے آتا ہے لین جی اسے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جی اسے بلکل بات نہیں کرتا وہ اپنے سیکیٹرسٹ کو کال کرتے ہوئے لین کو ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ ایک آخری رات جہاں کے ساتھ گزارتا ہے جہاں جسے زی پر شک ہونے لگا تھا اسے اس کے لائپ ٹاپ کو چیک کرنے پر اس کے ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ زی کے پیچھے اسی ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے یہ لوگ زی اور ڈاکٹر کی بھی کسی سرجری کے مطالق بات سن لیتے ہیں یا اپنے کازن کی مدد سے ڈاکٹر کا دھیان بھٹکا کر ان کے آفس میں زی کی فائلز پڑھ لیتی ہے جس سے اسے آخر اس کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے یا سیدھا فائلز کے ساتھ زی کے پاس آتی ہے جہاں وہ اسے سب سچ مانتی ہے زی بھی اسے سب بتا دیتا ہے جس کے بعد بھی یا اسے کبھی ماف نہ کرنے کی بات کرتی ہے زی جس کا دل ٹوٹ چکا تھا بگر پیچھے موڑے سیدھا آپریشن روم میں چلا جاتا ہے اور باہر یا روتی رہ جاتی ہے اب ہم ایک مہینے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں زی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا اور جلد ہسپیٹل سے دسٹارج ہونے مالا تھا دوسری طرف جات زی سے ایک بار بھی ملنے نہیں گئی تھی اور اس نے اسے بلوگ بھی کر دیا تھا زی جس کا اس بات سے پہلے ہی دل بہت پریشان تھا اسے اس کے ڈائٹ ان کے نئے بزنس پارٹنر سے ملواتے ہیں جن کی بیٹی بھی زی کو پسند کرتی تھی اسے دیکھ زی کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ اسے بات کر کے جھوٹی انگیجمنٹ کی تیاری شروع کروا دیتا ہے تاکہ اس بہانے کم از کم یا اس کے پاس تو آئے گی وہ لڑکی بھی کم نہیں تھی یا کو جلانے کیلئے وہ جان بوچ کر اس کے پاس آتی ہے اور اسی کے ہٹیل میں ایونٹ بھی بک کرواتی ہے ساتھ میں وہ یا کو انگیجمنٹ والے دن سٹیج تک رنگز لانے کی ذمہ داری بھی دے دیتی ہے دن گزرتے جاتے ہیں اور جب یا بلکل بھی زی کے پاس نہیں آتی تو وہ ہار ماننے لگتا ہے انگیجمنٹ کا دن آ جاتا ہے جہاں یا انہیں سٹیج تک رنگز لا کر دیتی ہے جسے زی بہت بھاری دل سے اٹھا لیتا ہے اچانک ہالکی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور زی یا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بھگاتے ہوئے باہر لے آتا ہے یہاں وہ اسے سارا جھوٹ ناٹک کرنے کیلئے معافی مانگتا ہے لیکن یا جو اس پر بہت غصہ تھی روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے زی کافی دنوں تک یا کو منانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے جو اسے پریشان ہو کر ایک دن جب بہت پی لیتی ہے تو زی اسے خود گھر لا کر چھوڑتا ہے یہاں نشے میں جا لنگ کا نام لیتی ہے تو زی اداس ہو کر باہر آ جاتا ہے جہاں اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ جا لنگ سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے شریر کو چھوڑتے ہوئے لنگ کو جاگنے کا کہہ دیتا ہے یہاں سمجھ جاتا ہے کہ زی نے آپریشن نہیں کروایا تھا یہ سوچ کر کہ جا لنگ کو پسند کرتی ہے لنگ جا کر جب اگلے دن جا کے پاس پہنچتا ہے تو جا اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا وقت بتا کر اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ زی کو پسند کرتی ہے اسی لئے جب لنگ ایک پارٹی میں جا سے پیار کا اظہار کرتا ہے تو جا اسے منع کرتے ہوئے چلی جاتی ہے جا کی ماں بھی دوسری شادی کر لیتی ہیں اور جب جا انہیں زی کے بارے میں سب بتاتی ہے تو وہ اسے زی سے دور رہنے کی سلا دیتی ہیں زی کے پتہ جا کو ملنے بلاتے ہیں اور اسے پیسے دیتے ہوئے زی کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں لیکن یہاں اٹھا جا انہیں پیسے دیتے ہوئے ان سے اپنے شرز واپس مانتی ہے اور زی کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے تب ہی زی وہاں پہنچ کر جا پر بہت غصہ کرتا ہے ان کی بحث کو دیکھ کر زی کے پتہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں جا اور زی کا معاملہ تھنڈا ہونے کے بعد زی کو اپنے پتہ سے بات کرنے کے لیے کہتی ہے اور ایسے زی کی وجہ سے زی کا اس کے پتہ کے ساتھ رشتہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے زی زی کو اس کے شرز لوٹا کر ساتھ ڈینر پر چلنے کے لیے کہتا ہے جس کے لیے وہ مان جاتی ہے ڈینر پر جانے سے پہلے زی کا پرستان آتا ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لن اصل میں زی کے انکل کا بیٹا تھا وہ اور زی بچپن میں کھیل رہے تھے جب ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی جس کا الزام زی خود کو دیتا ہے اسی وجہ سے اس کے دماغ نے لن کی شخصیت خود ہی بنا لی اچانک ہم زی کو غائب ہوتا دیکھ لن میں بدلتا دیکھتے ہیں لن کے جاگنے پر وہ خود پریشان نظر آتا ہے وہ ڈینر پر جاہ کو آ کر بتاتا ہے کہ کیسے زی غائب ہو چکا ہے جاہ بھی پریشانی میں کچھ دن تک لن کی کمپنی چلانے میں مدد کرتی ہے ساتھی وہ زی کے سائکیائٹریس سے بھی مدد مانگتے ہیں جو لن کو علاج کروانے کے لیے کہتے ہیں لن سوچنے کے لیے وقت مانگ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اسی بھی زی کے انکل کو اس کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کے پتا کو دھمکی دینے لگتے ہیں اس چکر میں ان کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ نازک حالت میں ہسپٹل میں ایڈمٹ کر دیے جاتے ہیں اس سب سے پریشان ہو کر لنزی پر باہر نہ آنے کے لیے غصہ کرنے لگتا ہے آخر زی باہر آ جاتا ہے اور اپنے انکل کے خلاف ثبوت جمع کر کے انہیں گرفتار کرواتے ہوئے سیدھا جا سے ملنے جاتا ہے زی کے انکل ابھی بھی اس سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے تو پولیس والوں کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے فوراں پارکنگ لوٹ میں آتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی تیزی سے سامنے چلتی جا کی طرف بھگانے لگتے ہیں زی جو وہاں پہنچ چکا تھا خود گاڑی کے سامنے آ کر جا کو بچا لیتا ہے یہاں اسے آخر سب یاد آ جاتا ہے کہ کیسے بچپن میں اسے اور لن جو کہ اس کا کازن تھا انہیں کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا لن نے دونوں کی بچ کے بھاگنے میں مدد کی تھی لیکن اسی چکر میں اس کی کیڈنیپر کی گاڑی کے سامنے آنے سے موت ہو گئی آخر لن زی کو خود کو الزام دینے سے منع کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے زی کو ہسپٹل لے جایا جاتا ہے جہاں جا اس کا خیال رکھتی ہے زی کے پتہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں زی جا کو ڈیٹ کرنے لگتا ہے ایسے ہی وہ ایک دن اسے بہت رومانٹک طریقے سے پروپوس کر دیتا ہے اور ان کی شادی کے ساتھ یہ سیزن یہی خوشی خوشی ختم ہو جاتا ہے